بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوست مجھے کتنا دکھ ہے میں بتا نہیں سکتی ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا لگتا ہے آج کل بولیوڈ فلم میکرز کے پاس آئیڈیاز آنا ختم ہو گئے ہیں تب یہ تو کسی بھی چلتے پھرتے سبجیکٹ پر فلم بنانے لگے ہیں نہ جانے اب کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ایسا مجھے لگا تھا جب میں نے فلم کا نام سنا تھا ہیلو فرینڈز میں ہوں افروز اور آپ دیکھ رہے ہیں فرائیڈ اوپننگ only on your favorite channel فلمی فکرے اور دوستو آج ہم بات کریں گے فلم ٹوائلٹ ایک پریم کتھاگی اوپن ڈیفیکیشن از اپرابلم کافی چیلنجنگ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پہ ہر کوئی بات کرنے سے کتراتا ہے آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ آج بھی ہمارے دیش میں آدھی سے زیادہ جنتہ کھلے میں شوچ کر دی ہے جو ایک گمبیر سمسیا ہے ویسے ہم کہیں پر بھی نمبر ون ہوں یا نہ ہوں لیکن اس مدے پر ہم دنیا میں نمبر ون ہیں اسی ایشو کو اٹھایا ہے ڈائریکٹر شری نارائن سنگھ نے آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ایک سٹوری میڈیا میں آئی تھی جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا تھا 19 سال کی پریانکہ بھارتی نے سسرال میں شوچالے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پتی کے ساتھ رہنے سے انکار گر دیا تھا ٹوائلٹ ایک پریم قطع کی کہانی بھی اسی سے انسپائرڈ ہے کشف ایک جگاڑو رنگیلا اور بنداز گاؤں کا چھوڑا ہے اور وہیں جویا کالج ٹاپ پر پڑی لکھی اور ایمبیشیس لڑکی ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی جویا کو پتا چلتا ہے کہ اس کا سسرال میں ٹوائلٹ نہیں ہے تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ اسے اپنے گاؤں کی لوٹا پارٹی جوائن نہیں کرنی پھر وہیں سے کوائی شروع ہوتی ہے کشف کے پریوار اور اس کے گاؤں والوں کی سوچ بدلنے کی سوچ بھارت ابھیان ہماری کیلر سرکار کا ایک ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جس کا مین موٹو ہے بھارت کو کھلے میں شوچ مکت کرنا سرکار کا یہ پولٹیکل ایجنڈا اس فلم میں پوری طرح سے چھایا ہوا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ فلم گورمنٹ کی پروموشنل سکیم کا ایک پارٹ ہے فلم کے ایک سین میں اکشے کمار بھومی کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھ کے آڈینس کو مزے لیتی ہے لیکن یہی چیز اگر اصل زندگی میں کوئی روٹ سائیڈ رومیو کرتا تو اسے ریپ کلچر سے جوڑ دیا جاتا فلم ایک طرف تو محلاؤں کے ادھگاروں کی بات کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف ان کے پرتیبھدے چٹکلے اور ڈائلیکس کے ذریعے ہمیں زبرن ہسانے کی کوشش کرتے ہیں عورت کو ادھوتی ہے کیا جو میں اسے سمحال ہوں بھابی جوان ہو گئی ہے ڈاش ڈاش ٹائپس کے ڈائلیکس پتہ نہیں فلم میں ہیں ہی کیوں اکشے کمار ہمیشہ کی طرح اپنے ایکٹنگ کے ذریعے فلم میں جان ڈال دیتے ہیں اور وہیں بھومی کافی ریفریشنگ لگی ہیں اور اس رول میں خوب ججتی ہیں اکشے کے بھائی کے رول میں دیویندو شرمہ نے بھی خوب تاریف بٹو رہی ہے میری قسمت گسل کھانے میں بیٹھ کے لکھی ہوگی اور اوپر سے پلس اور کر دیا انوبم خیر اور سنہ کھان نے بھی بڑیا کام کیا ہے سونو نگم کی آواز میں گانا حس مت پگلی پیار ہو جائے گا اور ایک سوشل کاؤز کے لیے میں اس سلم کو دیتی ہوں ساڑھے تین سٹار ہس مت پگلی پیار ہو جائے گا I hope آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے ایسے ہی ویڈیوز کو اور انجوائی کرنے کے لیے دیکھتے رہیے فلم ہی فکرے اور اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجئے